السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے عزیز بھائیوں اور بہنوں نے مجھ سے سوال کئی بار پوچھا کہ مفتی صاحب آپ اتنے خدمت خلق کے کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ میں سارے کام انجام دیتا ہوں تو پھر غازہ کے مظلوم مسلمانوں تک آپ نے اب تک کوئی مدد کیوں نہیں پہنچائی اب تک اس سلسلے میں کوئی اپیل کیوں نہیں کی تو میں نے ایک سنڈے اپیسوڈ میں اس کا جواب بھی دیا تھا کہ یہ اس لیے میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ اب تک کوئی لیگل راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ غازہ تک انڈیا سے جو مدد پہنچ سکتی ہے وہ ایجپٹ کے راستے پہنچ سکتی ہے اور ایجپٹ کے جو راستے ہیں وہ ایجپٹ کے راستہ جو غازہ تک پہنچتا ہے وہ بلکل بلوک ہے سیل ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیراشوٹ کے ذریعے اور بلون کے ذریعے کھانا لوگوں تک پھیک کر پہنچایا گیا ہے نا تو اس پر بہت سارے لوگوں نے میرے پاس بہت سارے فوٹوز ویڈیوز بھیجے کہ مفتی صاحب دیکھئے یہ انجیوز تو پیسے لے رہا ہے اور پیسے لینے کے ساتھ ساتھ یہ انجیوز یہ ٹرسٹ یہ سوسائیٹی اور یہ حضرات پروف بھی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے غازہ تک اماؤنٹ پہنچا دی ہم نے غازہ تک مدد پہنچا دی آپ کہہ رہو کہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ کیا ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ سب آخر کیا چل رہے ہیں جب غازہ کے مظلوم مسلمانوں تک مدد نہیں پہنچ سکتی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے یہ تو بقاعدہ پروف کے ساتھ ہے نا فوٹوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں کھانا بٹ رہا ہے اور اس سوسائیٹی انجیوز کا بینر بھی لگ رہا ہے یہ سب کیا ہے تو دیکھو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ انڈیا کی جو سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء کبھی آپ گوگل کر کے سرچ کر کے ہسٹری پڑی یہ جمعیت علماء کی تو ان سے میں نے رابطہ کیا اور بھی بڑی بڑی انجیوز سے میں نے رابطہ کیا تو فیلال کوئی لیگل راستہ مجھے نظر نہیں آیا ٹھیک ہے یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوئیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے میں شورٹ میں بتا رہا ہوں ونہ دوبے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیب بھی رہتے ہیں اور بہت بڑے سماج سے بھی بھی ہیں ان کی ایک سب سے بڑی اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے بھائی صاحب چاہے اپنے نے کیا ہو چاہے کسی نے بھی کیا ہو غلط غلط ہے سچ سچ ہے حق حق ہے باطل باطلے ہے نا یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھئے گا تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اکدم کلیر ہو جائے گا اب آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہو کہ مفتی صاحب وہ فوٹوز ویڈیوز وہ کیا ہیں تو میں آپ کو دیکھو بتا دوں کہ ایک بڑا اماؤنٹ جو ہم دوسرے ملک بھیج سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک لیگل پروسیس کو فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تب ہی ہم ایک لانگ ٹرم تک کام کر سکتے ہیں ہے نا مالی جی مجھے ایک آت کروڑ روپیہ کسی دوسرے ملک میں غریب لوگوں کی مدد کے لیے بھیجنا ہے تو مجھے اس کے پورے ڈاکومنٹیشن والے کام جتنے بھی وہ پورے کرنے ہوں گے جو لیگل پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہوگا اب انڈیا گورمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی لیگل راستہ نہیں ہے ابھی فیلال کہ ایجپٹ کے راستے ہم غازہ تک پہنچ کر لوگوں کی مدد کر سکیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے سمجھ رہا ہو بات کو اب یہ جو فوٹوز ویڈیوز ہیں یہ کیا ہیں تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیں کہ غازہ میں بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے سوشل ورکر ہیں جو پوری دنیا والوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ٹرسٹ ہے کیونکہ غازہ میں فیلال بینکنگ سسٹم چل رہا ہے ہے نا جو وہاں کے سوشل ورکر ہیں وہ کام کر سکتے ہیں یعنی وہاں آپ کچھ بھیج تو سکتے ہو ہے نا لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے اور وہاں والے اس جگہ سے نہیں نکل سکتے یہ پرابلم ہے سب سے بڑی تو وہ لوگ اپیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ یہ ہمارا ٹرسٹ یہ ہمارا اینجیو آپ ہمیں دونیٹ کیجئے تعاون کیجئے ہم لوگوں کو کھانا بٹوائیں گے تو آپ جب ان سے کانٹیکٹ کرو گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کتنا اماؤنٹ آپ پر کرنا چاہتے ہیں آپ بولو گے بھئی میں ایک دیکھ کھانے کی چاول کی بنوانا چاہتا ہوں تو آپ کو اماؤنٹ بتا دیں گے پھر آپ بولو گے کہ نہیں اس پر میرا فوٹو بھی پرنٹ ہونا چاہیے تو وہ آپ کو اس کا بھی اماؤنٹ بتا دیں گے آپ بولو گے نہیں پیچھے بینر بھی لگا ہونا چاہیے یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ ان کو تو ضرورت پوری کرنی ہے ہے نا جیسے آپ بولو گے وہ آپ کے حساب سے کام کر دیں گے ٹھیک ہے مالی جی آپ کے پاس پانچ لاک روپے ہیں آپ کے پاس ایک لاک روپے ہیں آپ نارمل کسی بھی اسٹاگرام آئی ڈی پر اٹھا کے ان سے آپ کانٹیک کرو وہ آپ کے جیسے آپ کا من ہوگا نا ویسے کام کر کے آپ کو کچھ ویڈیوز فوٹوز آپ کو سینڈ کر دیں گے وہ آپ سوشل میڈیا پر شیئر کرو تو لوگ سمجھے گے کہ بھئی آپ نے تو ماشاءاللہ غازہ تک مدد پہنچا دی ہے نا تو بھائی یہ سب چل رہا ہے اب آپ بولو گے مفتی صاحب ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا تو دیکھئے ٹرسٹ اور کسی بھی سوسائٹی کے ذریعے یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم اگر کسی کو کوئی اماؤنٹ بھیجتے ہیں مدد کے لیے تو ہمارے پاس ایک پروفڈ ہونا چاہیے جب آئی ٹی ایر فیل کرتے ہیں سال میں جب پورا آئی ٹی ایر فیل ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ بھرنے کے جو بھی ڈاکومنٹیشن والے کام ہوتے ہیں وہ جب فیل ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ہی شو کرانا پڑتا ہے کہ یہ اماؤنٹ ہم نے کہاں خرچ کیا اور جب ہم نے کہاں خرچ کیا تو اس کے پاس ہمارے پاس اس کا کوئی پروف بھی ہونا چاہیے وہ پروف کون دے گا جس کو ہم اماؤنٹ سینڈ کر رہے ہیں جس کو ہم اماؤنٹ سینڈ کر رہے ہیں وہ کوئی پروف نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جو دونوں ملک کی گورنمنٹ کے ذریعے تیہ کیا جاتا ہے کچھ قانونوں قائدے ہوتے ہیں تو میں نے جب رابطے قائم کیے ایک بھائی ہے جو یہ سارے کام کر رہے تھے تو میں نے ان سے رابطہ قائم کیا تو بولے مفتی صاحب بلکل یہ فلاں ہے میرا دوست ہے ان کے دوست تھے غازہ میں کہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں نے بولا یہ بھائی لیگل پروسیس کہاں ہیں یہ ماں لیجیے میں نے ان کو دس لاکھ روپے سینڈ کیے یہ میرا بینر لگوا کے میرے فوٹوز لگوا کے بٹوا دیں گے لیکن یہ لانگ ٹرم والا کام تو نہیں ہے نا میں نے آج دس لاکھ روپے سینڈ کر دیئے لیکن میرے پاس کوئی پروو نہیں ہے کہ دس لاکھ روپے میں نے کیوں سینڈ کیے تھے میرے پاس کوئی پروو نہیں ہے لیگل پروو نہیں ہے میرے پاس کیونکہ انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رول نہیں ہے فلال کہ وہاں تک مدد پہنچا سکے کسی بھی دوسرے ملک میں مدد پہنچانے کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ گولے مفتی صاحب وہاں یہ تو ہے لانگ ٹرم والا نہیں ہے یہ تو بس کچھ ہو سکتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہوں میں ایک دو لاکھ روپے میں کیا مدد کروں گا وہاں تو میرے عزیز بھائیوں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ٹیمپریری ہے پرمنٹلی سولوشن نہیں ہے یہ پرمنٹلی سولوشن تو یہ سمجھو ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور فلسطین اور غازہ کے نام پر کتنا فراڈ چل رہا ہے سکیم چل رہا ہے اللہ ماف کرے تو بھائی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اس سلسلے میں اسی لئے میں نے اب تک آپ سے کوئی اپیر لے گی لیکن کہیں نہ کہیں دل میں آتا ہے کہ ہم قاسمی سب کر رہے ہیں لیکن وہاں نہیں بیج رہے تو میں نے یہ کلیریفیکشن دینا آپ کو ضروری سمجھا وینہ دبے کی آپ ویڈیو ضرور دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے آپ بھی اپنا فوٹو لگوا کے وہاں کھانا بٹوا سکتے ہو بس آپ کو ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو چارجز وغیر بتائیں گے وہ ان کو آپ کو پے کرنا ہے سارا کام آپ کے من کے اطابق ہو جائے گا لیکن بڑی جو انجیوز ہوتی ہیں یہ طور طریقہ نہیں ہوتا اس طور طریقے سے تھوڑی پبلیسٹی حاصل ہو جائے گی آپ کو لگے گا یار فلسطین اور غازہ تک کام پہنچ رہا ہے اور جو بڑے بڑے ٹرک آپ کو یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں وہ غازہ میں نہیں ہے بلکہ وہ مصر کے اندر جو مہاجر فلسطینی ہیں جو مصر میں آ گئے اور کیمپوں میں جو مصر کے رہ رہے ہیں ایجپٹ میں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کو یہ سب ٹرک پہنچتے ہو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں غازہ تک کوئی ٹرک نہیں پہنچ رہا ہے ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے بہت سارے ٹرک ہیں پوری دنیا کے بہت سارے ٹرک ہیں جو کئی ملکوں کے بارڈر پر رکے ہوئے ہیں لیکن وہ غازہ تک نہیں پہنچ با رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی طرف سے پوری سرحد سیل ہیں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے کچھ اب اس کی آر میں کیا ہوتا ہے کہ خوب جمع کرنے کی کوشش اور اس کے پیچھے بہت بڑا فیراد چل رہے تو ان سب سے خوششار رہنے کی ضرورت ہے بھائی وینے دوبے نے جو بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی ہے وہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھے گا تو مجھے امید ہے اب آپ کے دل میں جو یہ تھوڑا سا آ رہا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑا سا کنفیزن دور ہو گیا ہوگا اچھا انسٹاگرام پر اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں جو موقع کو بھولانا جانتے ہیں ان کو چونکہ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ میرے ویوز زیادہ آ جائیں گے تو وہ آپ سے اپیل کرتے ہیں چار چھ لاکھ روپے آئے اس میں سے ایک دو لاکھ روپے انہوں نے وہاں بیج دیئے اور اپنے فوٹوز اور بینر کے ساتھ ساپ کھانا بٹوا دیا آپ کو لگتا ہے اور یہ تو قوم کا میرے بڑے خیرخواہ ہے بڑا قوم کا خیرخواہ ہے تو یہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے ہاں اس سے تھوڑا سا فالورز بڑھ سکتے ہیں ویوز زیادہ آ سکتے ہیں اپنوں کے بیچ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں آپ حمدرد بن جاؤ گے لیکن یہ لیگل طریقہ نہیں ہے ایک بڑے رقم کی ضرورت ہے وہاں پہنچنے کی بڑے کھانے پینے کے ٹرک کے ٹرک پہنچنے کی وہاں ضرورت ہے جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں فلانم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب کوئی راستہ ایسا بنے گا انشاءاللہ تو ہم وہاں ضرور پہنچیں گے اور آپ لوگوں سے اپیل بھی ضرور کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ